ہم جو چائے اپنے گھروں میں پیتے ہیں وہ چار سو سے پانچ سو روپے کلو کی آتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں ایک چائے ایسی بھی آتی ہے کہ اس کا ایک کلو کا ڈبا حریدنے میں جتنے پیسے لگتے ہیں اتنے میں آپ دو رویلز رویس لے سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی مزید انفرمیشن چاہیے تو ویڈیو کا لائک اور شینل کو سبکرائب کریں یہاں چائے سونے سے لگ بگ بیس گنا زیادہ مہنگی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ چائے ہے کونسی اور اتنی مہنگی آتی کیوں ہے اس دنیا کو چائے دینے والا ملک چائنا ہے اور یہاں چائے بھی چائنا کے وہی ماؤنٹینز میں اگائی جاتی ہے یہاں ایک گرام چائے لگ بگ پچانویں ہزار روپے کی آتی ہے اس کے حساب سے ایک کلو چائے خریدنے کے لیے آپ کو ساڑھے نو کروڑ روپے چاہیے ہوں گے لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ساڑھے نو کروڑ روپے ہونے پر بھی آپ ایک کلو گرام چائے نہیں حرید پائیں گے کیونکہ وہی ماؤنٹینز میں جن درختوں پر یہ چائے اگتی ہے وہ بہت زیادہ پرانی ہیں اور آج کی تاریخ میں ایسے صرف چھے ہی درخت بچے ہیں اور ان درختوں پر سال بار میں تھوڑی بہت ہی چائے آتی ہے اور اسی حقیقت کی وجہ سے یہاں چائے اتنی زیادہ مہنگی بکتی ہے اور اس کا نام دہ ہونگ پورٹی ہے